رزق کی پاکیزگی کا سامان کریں اگر رزق پاک ہے تو دعائیں بھی قبول ہیں اولاد بھی فرما بردار ہوگی آخر پستری ہے حضور نے فرما ایک شخص لمبا سفر کر کے قابط اللہ کے سامنے آیا یہ مدد و یہ دیہے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے وَمَتْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُزِعَ بِالْحَرَامٌ کھانا حرام کا پینا حرام کا لباس حرام کا اور اللہ کے گھر کے سامنے ہاتھ کھلا کے دعا مانگتا ہے حضور فرماتا ہے بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی دعاوں کی قبولیت چاہتے تو رزق پاک کرو آج سود کی لعنت ہمارے معاشرے میں رچ بس گئی ہے جبکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سود کا ایک درہم سکی ماں سے ستر مرتبہ زنا کرنے سے بھی برا ہے یہ حدیث کی کتب میں کوجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کے ساتھ اعلان جنگ کی ہے دو لوگوں کے ساتھ اعلان جنگ ہے ایک اللہ کے ولیوں کا جو دشمن اور ایک سود خور جس قوم کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہوگا بتاؤ وہ قوم غالب آ سکتی ہے کسی کے اوپر آج ہم کہتے ہیں ہمارے حوال کی ہیں تو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں رشبت ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے حضور نے فرمایا رشبت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں اور ملاوٹ آج معاشرے کا حصہ ہو گیا ہے آج ہم چھوٹے بچوں کے دودھ اور دواریوں میں بھی ملاوٹ کرنے سے باز نہیں آتے اور حضور کا یہ فرمان کتنی عبرت ہے اس میں من غشہ فلیسہ منہ حضور نے فرمایا جو ملاوٹ کرے اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی ہوئی ہے موسیقی